ناندر میں بی ایر ایس پارٹی جہاں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لئے انتظامیہ سے گوہار لگا کر انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں پر دیگر سرگریمیوں میں بھی بی ایر ایس پارٹی ناندر کے فانڈر ممبر شیخ مہین تمنہ وال اور ان کی ٹیم پیش پیش رہ رہی ہے حالی میں باروی کے ریزلٹ کے نتائش شائع ہوئے ناندر میں بی ایر ایس پارٹی کے فانڈر ممبر شیخ مہین تمنہ والے اور ان کے دگر ساتھیوں نے باروی جماعت میں نمائیہ نمرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی رہاشگہ پہنچ کر طلبہ اور ان کے سرپراس حضرات کی گلپوشی کر کے ان اسٹوڈن کی حوصلہ افضائی کی بی ایر ایس کے ناندر فانڈر ممبر شیخ مہین تمنہ والے شیخ سرفراز احمد اور ان کے دگر ساتھیوں نے سب سے پہلے شہر کے جامعہ مسجد آئینہ محل ٹیکڑی علاقے میں پہنچ کر باروی کے طالب علم محمد سعید محمد حسین چوش کے مکان پہنچ کر محمد سعید کی گلپوشی کی اسی طرح باروی کی اور ایک ہنہار طالبہ حلیمہ مومین محمد حسین چوش اور ان کے اہل خانہ کو پھولوں کے ہار پیش کرتے ہوئے پرتباک استقبال کیا بعد ازہ بی ایر ایس کے ٹیم ناندر شہر کے اتوارہ چکن مارکٹ علاقے میں رہاش پذیر باروی کے ہنہار طالب علم شیخ محسین شیخ کریم الدین کے مکان پہنچ کر اس ہنہار طالب علم کی پھولوں کے ہار پیش کرتے ہوئے پرتباک استقبال کیا اسی طرح ناندر بی ایر ایس کے فانڈر ممبر شیخ محین تمنا والے شیخ سرفراز احمد و دگر ساتھیوں کے ساتھ ناندر شہر کے محسین کالونی اکبر فنکشن ہال کے پیچھے رہاش پذیر جویرہ کوسر محمد وجی الدین کے مکان پہنچ کر ہنہار طالبہ جویرہ کوسر حلیدہ محترم کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر بی ایر ایس پارٹی ناندر کے فانڈر ممبر شیخ محین تمنا والے و دگر ساتھیوں نے طلبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ان کے تعلیم مسائل کو حل کرنے کے لئے پیش پیش رہیں گے اس موقع پر بی ایر ایس کے فانڈر ممبر شیخ محین تمنا والے شیخ سرفراز احمد اشواق علی خان گلاب بھائی عبدالغنی شیخ غوث پاشا بھائی کپیل کامڑے و دگر ساتھی موجود تھے اوزباللہ ایمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بی ایر ایس پارٹی سے ادناکارے کرتا ہوں بی ایر ایس پارٹی باروی کا ریزٹ آ چکا ہے بی ایر ایس پارٹی بچوں کے پاس جا کے مل کے حمد افضائی کری بچوں کا حوصلہ افضائی کرنے کے واسطے گھر پہنچی بچے کے پیرنٹس کو بھی ہم بارک بات دیے بچوں کا مستقبل خیر و برکت دے ان کے عمر دراز کریں اور ان کے ایکی نہیں حمد افضائی کریں اور ان کے ایکی نہیں باروی کا ریزٹ اچھا ہے بلکہ ہم ان کے گھر تک پہنچیں ہم ان کو شال پوشی ہار پینا کے انشاءاللہ برابر شریک ہے ہم بچے ہر چیز میں بی ایر ایس پارٹی آگے برچڑ کے کام کریں آج تعلیم ضروری ہے اور تعلیم ہی کرنا چاہیے پیٹ کاٹ کے ماباپ پڑھا رہے بچے بھی نام روشن کرنا چاہیے نہیں انشاءاللہ ہر پرگرام میں آئیں ہر چیز میں ہم برچڑ کے سالی گئے میری طرف سے پارٹی کے طرف سے دل کے گہرائی سے ورک باتیں گناتا ہے ایر ایس پارٹی جو ہر کام میں آگے رہتی ہے ٹھیک اسی طرح باروی کے ریزلٹ پر بھی ہم لوگوں نے سینئر خائدین کی ہدایت پر اور شیخ مہین بھی تمنا کی صدارت میں ہم نے بچوں کی گلپوشی کی اور ان کے سرپرست کی بھی گلپوشی کی اور میں مہارستہ میں جو بھی بچے پاس ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے مستقبل کو روشن کرے اور وہ جو بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی آتا کرے اگر انشاءاللہ مہارستہ میں بیاریس پارٹی کی حکومت آتی ہے تو تیلنگانہ میں جس طرح سے ایجوگیشنل سیکٹر میں جو فیسیلیٹی پروائیٹ کی جاتی ہے سٹوڈنٹس کو وہ فیسیلیٹی مہارستہ میں بھی دی جائے گی اس طرح کا میں یقین دلاتا ہوں اور مہارستہ کے تمام سٹوڈنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی بیاریس پارٹی کی مہیم چالو ہے سدہ سے نونی مہیم چالو ہے آپ بڑھ چڑ کر اس میں حصہ لیجئے اور ممبر بنیے کیسیار صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے جو کامیاب ہو ہے انہیں اگر کسی طرح کا کچھ پرابلم آتا ہے ایجوگیشنلی یا پھر کوئی ایڈمیشن کے ریلیٹیٹ وہ شیخ مہین بھی تمامنا یا بیاریس پارٹی کے کسی بھی میمبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ آگے اچھی سے محنت کریں اور انشاءاللہ کامیاب بھی مل جائے گی باروی کا جو ریزلٹ آیا ہے ابھی جو حالی میں جو بچے پاس ہوئے کامیاب ہوئے ان کے لیے بیاریس پارٹی کے طرف سے مبارک باتے ہیں بلکل انشاءاللہ پہنچیں گے بیاریس پارٹی بڑھ چڑ کے حصہ لیے مسئلے مسئل سب میں حل کرنے کے لیے بیاریس پارٹی آگے بڑھ چڑ کے سلیمیش ہے